یہ جلوہ تو خوب ہے لیکن ماہ منور ایک طرف حسن یوسف ایک طرف ہم شکل پہمبر ایک طرف تو اپنی اپنی قسمت پر ہے ناز جہاں میں سب کو مگر سب کے مقدر ایک طرف اور ہر کا مقدر ایک طرف اپنی اپنی قسمت پر ہے ناز جہاں میں سب کو مگر اپنی اپنی قسمت پر ہے ناز جہاں میں سب کو مگر سب کے مقدر ایک طرف اور ہر کا مقدر ایک طرف تو یہ جلوہ تو خوب ہے لیکن معمون اوور ایک طرف حسنی یوسف ایک طرف حمچکل پہ امبر ایک طرف اپنی اپنی قسمت پر ہے ناز جہاں میں سب کو مگر سب کے مقدر ایک طرف اور حر کا مقدر ایک طرف تو پیروں میں زنجیر پڑی تھی مرضی سرور کی ورنا ساری فوجیں ایک طرف ابباس دلاوا پیروں میں زنجیر پڑی تھی مرضی سرور کی ورنا پیروں میں زنجیر پڑی تھی مرضیہ سرور کی ورنہ ساری فوجیں ایک طرف ابباس دلاور ایک طرف ساری فوجیں ایک طرف ابباس دلاور ایک طرف یہ جلوہ تو خوب ہے لیکن مہم منور ایک طرف حسنی یوسف ایک طرف ہمشک لپیمبر ایک طرف اپنی اپنی قسمت پر ہے ناز جہاں میں سب کو مگر سب کے مقدر ایک طرف اور ہر کا مقدر ایک طرف محفل بہت اچھی سجائی گئی ہے اور ہر ایمان والے کا میعار یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو اپنا نہ کہے مثلا اگر کوئی حسینی ہے تو وہ خود یہ نہ کہے زمانے میں کہ ہم حسینی ہیں اگر کوئی علی والا ہے تو وہ خود یہ ڈھنڈورہ پیٹتا نہ پھرے کہ ہم علی والے ہیں کردار ایسا ہو میعار ایسا ہو اخلاق ایسا ہو رتبہ ایسا ہو کہ جب زمانہ دیکھے تو کہے کہ یہ علی والا ہے زمانہ دیکھے تو کہے کہ یہ حسین والا ہے زمانہ دیکھے تو لوگ کہیں کہ یہ حسین والے ہیں زمانہ دیکھیں تو کہیں کہ یہ حسین والا ہے تو عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو فروع دین نبھاؤ اگر حسینی ہو صرف مجلس اور ماتم بھی کام نہیں آئے گی مجلس اور ماتم صرف کام نہیں آئے گی شاعر کہتا ہے کہ عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو فروع دین نبھاؤ اگر حسینی ہو چانِ ظلم پہ چھاؤ اگر حسینی ہو کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو ارے پڑھے نہ کہنا شہِ مشرقین والے ہیں زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے پڑھے نہ کہنا شہِ مشرقین والے ہیں زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں پڑھے نہ کہنا شہِ مشرقین والے ہیں زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں تو جنت کا چاند عرش کا تارہ حسین ہے جنت کا چاند عرش کا تارہ حسین ہے جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے پوری توجہ بہت اچھے تھے سن رہے آپ خدا آپ کو سلامت رکھے شکریہ شکریہ چچا کی شیعت و سلامتی کے لیے ایک سلوات پڑھیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر کہ جنت کا چاند عرش کا تارہ حسین ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر جناب زفر آزمی صاحب تشریف لا چکے ہیں جنت کا چاند عرش کا تارہ حسین ہے جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے تو یہ موجزہ تو دیکھئے زہرہ کے لال کا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین یہ موجزہ تو دیکھئے زہرہ کے لال کا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے آئیے ادرات انہی اشار کے دیرے سایا میں بہترین لب الہجے کے مالک بہترین انداز منفرد شخصیت اور حیثیت رکھنے والے اپنے دم پر کسی بھی محفل کو کامیاب بنانے والے ایک ایسے شاعر کہ جو سرزمین جونپور سے تعلق رکھتے ہیں وہ زمین جسے شیراز ہند کہا جاتا ہے میں گدارش کر رہا ہوں جناب موجز جونپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ شلوات پڑھیں سامین اکرام سلام علیکم سب سے پہلے آپ تمام مؤمنین اکرام کوئی جشن بابرکت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں چار مصرے پیش کرتا ہوں بطار خاص مطلع پیش کرتا ہوں مطلع پیش کرتا ہوں بطار خاص منظر کو دیکھئے پرسے منظر کو دیکھئے منظر کو دیکھئے گر دیکھنا خدا کو ہے تو حیدہ کو دیکھئے گر دیکھنا خدا کو ہے تو حیدہ کو دیکھئے تیسرے چوتھے مصرے پر خاص طور سے تبدیر چاہوں گا ہاں کا بھلا کے داشت میں ہر عمر کے علی اکبہ کو دیکھئے علی اسغہ کو دیکھئے منظر کو دیکھئے دیکھئے پرسے منظر کو دیکھئے گر دیکھنا خدا کو ہے تو حیدہر کو دیکھئے ہاں کا بھلا کے داشت میں ہر عمر کے علی اکبہ کو دیکھئے علی اسغہ کو دیکھئے اکبہ کو دیکھئے دیکھئے علی باؤزے بلند نہ رہے سلوان اکبہ کو دیکھئے ایک مطلع اور چند شیئر پیش کرتا ہوں ردیف جس کی علی بولتے ہیں شیئر پیش کرتا ہوں مطلع پیشہ خدمت ظلمت شب کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں ظلمت شب کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں صبح کے پہلے ہیں انوار علی بولتے ہیں ظلمت شب کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں یہاں سے شیئر پیش کرتا ہوں بتا رہے خوغا کہ جب ہوں خرشید مخاطب تو رہے ذرے چپ جب ہوں خرشید جب ہوں خرشید مخاطب تو رہے ذرے چپ جب ہوں خرشید جب ہوں خرشید مخاطب تو رہے زرے چپ کوئی بولے نا خبرتار کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں ظلمت شب کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں سور ماؤں کی زبانیں نہیں کھلتی رن میں سور ماؤں کی زبانیں نہیں کھلتی رن میں لے کے جب ہاتھ میں تلوار علی بولتے ہیں ظلمت شبہ علی بولتے ہیں سوری ماں کی زبانیں نہیں کھلتی رن میں لے کے جب ہاتھ میں تلوار علی بولتے ہیں ظلمت شب کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں حضرت یہاں سے دو شیئر پیش کرتا ہوں بتا رہے خاص ملاحظہ کریں تب جو چاہوں گا کسر باطل کے مکینوں پہ لرزا تاری کسر باطل کے مکینوں پہ لرزا تاری ہل رہے ہیں در و دیوار علی بولتے ہیں ظلمت شب کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں ظلمت شب کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں حضرت آخری شیئر پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہ ذلہ شیرہ میں جو بچپن میں زبا کھولی تھی ذلہ شیرہ میں جو بچپن میں زبا کھولی تھی بس اسی دن سے لگاتا رلی بولتے ہیں بس اسی دن سے لگاتا رلی بولتے ہیں ظلمت شب کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں صبح کے پہلے ہیں انوار علی بولتے ہیں ظلمت شب کی ہوئی ہار علی بولتے ہیں بار باوزے بلند ناری صلوات حضرات ایک مطلع اور چنشیر پیش کرتا ہوں ایک مصرہ ہوا تھا بیشیر رباب اور سکینہ کی دعا ہے دعا ہے مطلع پیش کرتا ہوں چھے ماہ کی مودت میں قیامت کی ادا ہے چھے ماہ کی مودت میں قیامت کی ادا ہے چھے ماہ چھے ماہ کی مودت میں قیامت کی ادا ہے بیشیر کا قد سارے زمانے سے بڑا ہے بیشیر کا قد سارے زمانے سے بڑا ہے اور ہر حملے پہ آباس یہی سوچ رہے تھے آخر پسر ساد کہا جا کے چھپا ہے آخر پسر ساد کہا جا کے چھپا ہے چھے ماہ کی مودت میں قیامت کی ادا ہے اور شیر پیش کرتا ہوں ملے رکھ رہے ہیں کہ ہو جائے گا اب فیس لے جنگ و شجاعت ہو جائے گا اب فیس لے جنگ و شجاعت آباس نے شمشیر سے خط کھچ دیا ہے آباس نے شمشیر سے خط کھچ دیا ہے اور اس موجزے سے آب بھی ہے ران زمانہ اس موجزے سے آب بھی ہے ران زمانہ سرطن سے جدا بھی ہے مگر بول رہا ہے سرطن سے جدا بھی ہے مگر بول رہا ہے اور وہ شخص ضعیفی میں بھی بڑھا نہیں ہوتا کہ وہ شخص ضعیفی میں بھی بھولا نہیں ہوتا جو پرچم غازی کی ہوا کھا کے پلا ہے اور شابیر کے پروں سے چلے ہے علی اسغیر بے شیر کی انگلی سے یہ اسلام چلا ہے ملتا ہے جو پرچم غازی کی انگلی سے گشن کرنے ملتا ہے ملتا ہے جا رکھیں موسیقی